پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ پاکستان انڈسٹری کی نئی اُبھرتی ہوئی ادھاکارہ ریش ماغل کا کہنا ہے کہ زندگی میں جو کچھ اچھی چیزیں ہوئیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے ہوئیں شو بیش کی دنیا میں چند سال پہلے قدم رکھنے والی ادھاکارہ ریش ماغلنے حال ہی میں سمینہ پیرزادے کے ڈیجیٹل شو میں اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ لادینیہ سے مذہب کی طرف مائل ہوئی ادھاکارہ نے بتایا کہ پہلے وہ اللہ کی ذات پر اور اس کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتی تھی اور ان کا ایمان بے حد کمزور تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی موجودگی پر یقین کرنا شروع کیا ان کا کہنا تھا کہ اب میں دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ایک ہوں دیشمہ گل نے اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ کم عمری میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتی تھی سوچتی تھی کہ اگر اللہ واقعی ہے تو میری تمام تر پریشانیاں کیوں حل نہیں ہوتی انہوں نے بتایا کہ مذہب کی طرف راغب کرنے میں ان کی دوست وردہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ریشمہ گل اسٹاگرام انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے ادھاکار نے بتایا کہ جب میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آسٹریلیا گئی تو وہاں میری ایک ایسی لڑکی سے ملقات ہوئی جس کا نام وردہ تھا اور وہ ہجاب کرتی تھی اسے دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں فوراں یہ خیال آیا کہ میں کبھی بھی اس کی دوست نہیں بن سکتی کیونکہ ہماری سوچ بہت مختلف ہے مگر جب میں نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا تو وہ ایک اچھی انسان ثابت ہوئی اور پھر ہماری دوستی ہو گئی سمینہ پیرزادہ کے شو میں ادھاکار علیشمہ گل نے بتایا کہ میری دوست وردہ نے اس سے کہا کہ رمضان آنے والے ہیں تو تم نے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں اور پانس وقت کی نماز ادھا کرنی ایسا کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر خود ہی فرق محسوس ہوگا دیشمہ گل اسٹاگرام ادھاکار نے بتایا کہ وردہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو ابتدا میں مجھے اپنے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوا لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا گیا میری زندگی میں کافی مصبت تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے اور مجھے آسٹریلیا میں نوکری بھی مل گئی مجھے رمضان کے مہینہ ختم ہوا تو میں نے نماز چھوڑ دی جس کی وجہ سے مجھے واپس ڈپریشن شروع ہو گیا جس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تمام تر اچھی چیزیں جو اچانک میری زندگی میں ہوئیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوئیں اور اس طرح میری زندگی لا دینیہ سے اسلام کی طرف بڑھی باضی رہے کہ تکرہ ریشمہ گل نے اپنے کیریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا لیکن فنی کیریئر کے آغاز میں ہی انہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آسٹریلیا جانا پڑا مہوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستان آ کر شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا اور اداکارہ حال ہی میں ڈراما علیف میں بھی معاون اداکارہ کی حیثیت سے دکھائی دے رہی ہیں بڑھائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ مہربانی